جنوبی پنجاب اور سندھ میں عام بکسرت پیدا ہوتا ہے سندھڑی، لنگڑا، دوسیری، چونسا، انور اور فجری عام کی پانچ سات سو اقسام جو پاکستان میں پائی جاتی ہیں ان میں یہ چند اقسامی تجارتی پیمانے پر پیدا کی جاتی ہیں کیونکہ سالہ سال کے تجربے سے لوگوں نے سیکھ لیا ہے کہ ان کا ذائقہ اور پیداواری استداد ایسی ہے کہ ان کا اگانہ معاشی طور پر سب سے زیادہ مفید ہے اب شمال کی طرف چلتے ہیں اخروٹ بیچنے والے ایک صاحب سے پوچھا یہ کونسی قسم کے اخروٹ ہے کہتا کیا مطلب اخروٹ ہیں عرض کیا کہ آپ کے کچھ اخروٹ ایسے ہیں جن میں سے سفیدگری نکل رہی ہے اور کچھ ایسے ہیں جن میں سے پراؤن اور کچھ میں سرخی مائل پھر کسی کا ذائقہ ہلکی مٹھاس لیے ہے اور کچھ کا ذائقہ بلکل ٹھیکہ ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ ہمیں ایک ہی قسم کے اخروٹ زیادہ مقدار میں مل جائیں چاہے کوئی بھی ہوں کہتا چین کے اخروٹ لے لیں وہ ایک سے ہیں اور ذائقہ میں بھی ایک سے ہیں ہمارے والے بس ایسے ہی ہیں مکس تین چار دکانوں سے استقفار کیا جواب یہی ملا مقامی لوگوں سے پوچھا کہتے یہ جو اخروٹ کے تھوڑے بہت درخت ہیں یہ بھی کبوں کی مہربانی سے ہیں لوگ تو یہ لگاتے ہی نہیں نہ لگانا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے فصل کم ہوتی ہے جان کر حیرت ہوئی حالانکہ مشاہدہ یہ بتا رہا تھا کہ دلوانوں پر بہت سی ایسی جگہیں ویران پڑی تھی کہ جہاں فصل نہیں ہو سکتی مگر درخت بہ آسانی لگائے جا سکتے ہیں ہمارے علم کے مطابق وادی کاغان اور وادی لیپیا کے کچھ علاقوں میں بہت اندہ میار کا اخروٹ پیدا ہوتا ہے لیکن کم مقدار میں اس کے علاوہ چین سے جو اخروٹ آتا ہے وہ بھی زبردست میار کا ہوتا ہے کتنا آسان ہے کہ محکمہ زراد ان اچھی اقسام میں سے مختلف علاقوں کے لحاظ سے اقسام کا انتخاب کریں اور ان کی کثیر مقدار میں شجرکاری کر دی جائے بس چند سال کی توجہ سے اس کے بعد دو سو سال پھل کھائیں آرام سے اخروٹ کے ساتھ جڑی معیشت کا اگر جائزہ لیں تو پاکستانی اخروٹ بازار میں چار سو روپے کلو جبکہ چینی اخروٹ چھ سو روپے پی کلو گرام فروخت ہو رہے ہیں لیکن ان کی گری جس کو مغز اخروٹ کہا جاتا ہے کتھو کا ریٹ دو ہزار سے چوبی سو روپے فی کلو گرام ہے پاکستانی اخروٹ میں سے تین کلو سے ایک کلو مغز نکالے گا جبکہ چین کے اخروٹ سے قریباً دو سوا دو کلو میں سے ایک کلو یعنی کسی بھی صورت مغز اخروٹ چودہ سو روپے فی کلو سے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے چھوٹے پیمانے پر مغز نکالنے کے نٹ کریکر یوٹیوب سے سیکھ کر چند ہزار روپے میں بہ آسانی بنایا جا سکتا ہے حاصل گفتگو یہ ہے کہ اگر ذرہ تھی حکمت سے کام لیں اور اچھی نسل کے اخروٹ کی شجرگاری عام کر دیں تو چند سال میں نہ صرف اس کی درامت پر خرچ ہونے والا چیمتی ذرہ مبادلہ بچایا جا سکتا ہے بلکہ شمال کے ہزاروں لوگوں کو کہ جہاں لوگوں کا میارے زندگی بہت نگفتہ بے ہے برسرے روزگار کر کے ان کی زندگی میں خوشحالی لائی جا سکتی ہے آخری بات اخروٹ غزائی اعتبار سے بہت کمال چیز ہے اس میں اومیگا 3 کی خاصی مقدار ہوتی ہے جو دل کی صحت کے لیے ناغذیر ہے ہر شخص کو ناشتے میں کم از کم دو اخروٹ کی گریوں کا استعمال معمول بنا لینا چاہیے